اللہ علیہ وسلم 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 جب تک امام پسند ہے جب تک امام دے رہے لیکن جب امام کی راہ میں قربانی دینے کی بات آئی تو یہ سب لوگوں نے امام کو چھوڑ دی پھر انہیں یہ پی دیکھا کہ کربلا وہ پہنچے جیسے صحیح صحیح یا دوسرے اسحاب کربلا کا اسی تصور کربلا میں پہنچنے کی بات کیا ہے کہ ہم قربان ہونا چاہتے ہیں ہم امام کو امام کا بز جو بز کی قیفیت ہے وہ حاکم کی کربلا والوں کے اندر کہ کربلا میں وہ لوگ آئے تھے جو لوگ خود کو امام تک قربان کر دینا چاہتے ہیں غیبت کے زمانے میں وہی امام تک پہنچے گا جو یہ تمنہ ہے بز اپنے دیر میں رکھے گا کہ میرا سب کچھ میں امام کی راہ میں قربان کر دینا چاہتے ہیں کنی امام تک پہنچے تھے پھر اس کے بعد ہم نے یہ گفتگو کی کہ بز ہی کرنے کے لئے انسان میں قوت و قدرت اتنی ہونی چاہیے اتنی سیاہیت ہونی چاہیے کہ وہ امام کی راہ میں قربانی دے سکے امام کے مشت میں امام کے مقصد میں مددگار ثابت ہو سکے اتنا قدرت مند ہوئے کہ امام کے مشت اور مقصد کو آگے بڑھا سکے خود مجبور نہ ہو خود اقتدار اس کے پاس ہو خود مقتدر ہو خود اتنے پاور میں ہو کہ وہ مدد کر سکے کراکر صاحب نے حانی بن اروہہ کی مثال جیگہ کہ حانی بن اروہہ اتنے طاقتور ہونے کے کتنے طاقتور تھے جتنے طاقتور تھے اس کی وجہ سے حانی جو ہے وہ امام کی مدد کر سکتے تھے اور کوفہ کے حالات بدل سکتے تھے یعنی حانی کے اندر کی قوت و قدرت و صلاحیت تھی کراکر صاحب نے یہ بھی عرض کیا کہ حانی کی طرح ہمیں ہر شہر ہر محلے میں وہ حانی کی طرح لوگ چاہیے جو اتنے قوت اور اتنے قدرت رکھتے ہوں کہ وہ حق کو متاثر کر سکیں اور باطل کو کچھل سکیں یعنی وہ قدرت پہ اہل حق کو پہنچنا ہے کہ اہل حق اگر مظلوم رہیں گے تو اہل حق کیسے متاثر کرنی حق کو کیسے متاثر کرنی باطل ہو تو اس لیے اہل حق کو عادت پر کرنی کراکر صاحب نے یہ بھی عرض کیا خصوصا جوانوں کو کہ ہمیں قدرت بھی طرف آگے ماننا چاہیے انتظار کا مطلب کیا ہے انتظار کا مطلب دو ہو سکتا ہے ساری مطلب کی ایک انتظار یہ ہے کہ کسان ہے ایک کسان ہے کیا کیا اس کی کھیتی ہے نسائر زیادہ میں سکتا ہے اس کی پچاس گھنٹہ کھیتی ہے اور وہ پچاس گھنٹہ کھیتی ہے یہ کھیتی میں اناچہ وہ بیرچ بارش ہے بارش کیا رحمت خدا ہے آرش رحمت خدا ہے تو یہ بھائی صاحب کو یہ کسان صاحب اور جو کھیت تھا اس کے اوپر ایک مسلعہ لگے اور مسلعہ لگے جا کے اتر بیٹھ کے کہاں چلو سلوات پڑھتے ہیں سب کو بلاتے ہیں وہاں ہی تو تذبیر پڑھنے لگے نماز پڑھنے لگے اور خدا سے زبا کہنے لگے خدایا تو اپنی رحمت تو بھیج تاکہ یہ خید آباد ہو جائے اور یہ ایک مہینے تک یہ ہی کرتے ہیں جاتے تھے دعا کرتے تھے اور دعا کر کے گھر پہ آنکے سو جاتے تھے ایک مہینے تک یہ ہی کرتے ہیں پھر بارش آگی بارش آگی تو کتنی خیلی اوبے گی ان کے ہیں کیونکہ دعا سے پہلے جو دعا کرنی تھی انہوں نے نہیں تھی پہلے ان کو کیا کرنا تھا کھیل کو جھوٹنا تھا دیز راگ لیے تھی مہیند کرنی تھی اور مہیند کرنے کے بعد دعا کرنا تھا انہوں نے ہو سکنے کیا صرف دعا کر رہے تھے اگر دعا کریں گے بغیر مہیند کے تو اللہ کی رحمت جب آئے گی تو وہی مٹی میں ملکے وہ کیچر بن جائے گی رحمت پانی آیا لیکن پانی آنے کے بعد ریزرٹ کیا ہوا وہی پانی جو فصل میں تبدیل ہونا چاہتی ہے تھا وہ پورا کھیت کیچر میں تبدیل ہونا ہے ایسے لئے جانئے انتظار کی بھی یہ دو قسمیں ایک انتظار یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری مہیند کر رہا ہوں جو امام چاہتے ہیں وہ عمل کو انجام دے رہا ہوں اب میں نے پوری مہیند کی پوری امام داری سے امام کیلئے کوشش کی بعد میں میں دعا کر رہا ہوں تو دعا کا اثر کیا ہوگا اور اگر میں صرف دعا کروں اور مہیند نہیں کروں تو میرا انتظار صحیح ہے غلط ہے انتظار غلط ہے اگر کوئی آپ کو یہ ڈوز دے کہ ہمیں صرف انتظار کرنا چاہیے مہیند نہیں کرنا چاہیے تو یہ اسلامی تصور نہیں ہے علماء کا تصور یہ نہیں ہے علماء کا تصور کیا ہے آپ غیبت کے زمانے میں پوری مہیند کریں مہیند کرنے کے بعد امام سے دعا کریں متصل رہیں اور فیل امام کی لفت جو ہے امام کو اس میں شامل ہوں گا دو تصور ہو گئے ایک آرام کرنے کا اور صرف دعا کرنے کا اور دوکٹر کے پاس یہ دوکٹر کو کہا دوکٹر نے تلیت بہت جہا ہے دوکٹر نے پیچھا چاہا ہو میرے کمیسال کی طرف پیٹس بکا ہے یہ ہو وہ ہو رہے دوکٹر نے آپ کو دوا دیا ہے آپ دوا دے کیا ہے تو دوا دھتے رکھتی ہے اور مسائلے نے کہا یا اللہ مجھے شفا عزاد فرما یا اللہ شفا عزاد فرما یا اللہ یا اللہ شفا ملے گی؟ نہیں کیوں؟ کیونکہ شفا کے لئے خدا نے جو قانون اللہ تو معلول کر رکھا ہے اس میں کیا ہے؟ اہدے دوا کو یوں فل دعا کرو عزاد فرما عزاد فرما عزاد فرما جب تک محنت نہیں کروں گے جب تک امام کی سفاہی نہیں بن سکتا آل سی امام کا سفاہی نہیں بن سکتا وہ جو وقت زائی آتا ہے میں کوئی امام کا سپاہی نہیں بن سکتا رہا ہوں سپاہی کا مطلب کیا ہوتا ہے عزاد فرما میں سپاہی کو بتا سپاہی آپ نے دیکھا کوئی سپاہی ہو اور وہ صبح ساہی گیا رہا مجھے سو کے اوٹھ رہا ہو ایسا سپاہی دیکھا آپ نے کبھی سپاہی کو مطلب کیا رہا ہے سپاہی کو مطلب کیا رہا ہے کہ پہلے ہمیں محنت ہیں یہ ان کے میدان میں آگے بڑھنا ہے اور ساتھ میں وہ قولیٹی اپنے اندر رکھنا ہے کہ جب قوت و قدرت آپ کے پاس آئے تو آپ کے اور میرے اندر بزل کی خواہش ہو قربانی اور حصار کی خواہش ہو یہ امام کی سپاہی ہیں یہ تو انتظار مارے اندر قوت و قدرت دیتی ہے کس چیز کی قوت و قدرت تبجھو کیجے آپ میری طرف تبجھو کیجے لوگ آتے جاتے رہے ہیں کہ آپ نے میری طرف تبجھو کیجے صلاة اللہ محمد آنے محمد آنے محمد 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 اگر خواہ ساتھ میں آئے گا تو انہوں کو بتا دونا کہ وہ آئے کیونکہ آپ کو پریشان نہیں ہو اپنے کیونکہ آپ کی طرف دیکھیں اٹینشن سائن لوگ تبجھو کیجے بس اگر ہم صحیح طور پر انتظار انتظار کا مفہوم سمجھے ہیں تو ہم لوگوں کے لئے ضروری ہے محنت کرنا اور پھر اس کے ساتھ دعا کرنا محنت کے ساتھ ازدانی گرامی آپ کے بینکل میں اس کے اطلاق میں سکار فائرے بڑھنا کریں آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں بہت اچھی چیزیں ہیں بینکل میں ہجاد کو لے کے نماز کو لے کے جوانوں کے اندر داڑی کو لے کے خوادین کے اندر ہجاد کو لے کے یہ بہت اچھی چیزیں اس کو محفوظ رکھنا لیکن آپ لوگوں کے جو کلچر ہیں ساتھ میں بیٹھ کی دین کرنے گا پبجی کرنے گا اس کلچر کو ختم ہوگا ہے اس کلچر کو ختم ہوگا ہے آپ سوچیں کہ وہ وقت جو آپ اپنے وقت کی ایمان کے لئے خرش کرسکتے ہیں کتنا وقت آپ ضائع کر لیں ان چیزوں کے لئے کتنا وقت آپ ضائع کر لیں ریزرڈ کیا بھی زیرو ریزرڈ اگر کوئی چیز آپ ایسی یہاں سے کر رہے ہیں جس سے آپ کوئی چیز ایسی انٹرٹینمنٹ کے لئے حس کر رہے ہیں جس سے آپ کچھ سیکھنے مل رہے ہیں کچھ آپ گین کر رہے ہیں چونکہ میں اس میں گین کر رہے ہیں بس ذہن مشبور ہے پلس پبڑ جی اور یہ مارنے مالے گینس ہیں اس کا سائیکللوجکل اصل یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن تو دیکھیں انسان میں جب وہ انسان میں سب کو گولیاں مار گا یاد ہے کوئی مسجد میں بس کے انسان میں ایک بندے میں گولیاں مار گا وہ گولیاں سے مار گا تو لوگ ایسے گر رہتے ہیں اسے پر نہیں پڑھتا کہ انسان گر رہے ہیں مار گا کیوں کیونکہ نفس کو عادت ہو کوئی خیر خیر کے کہ جب کسی کو گولی گا اور وہ گر جائے تو کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہی کیونکہ نفس اتنی تیار ہو گئی تھی دوسروں کو مرتا ہوا دیکھ کے گینس میں کہ اب نفس کو مزا ہاتھا ہے دوسروں کو مرتا ہوا دیکھ کے یہ نفس کو تیار کیا ہے کہ انسان مارنے مالے گین کے لئے مارنے مالے گین کے لئے دوسروں کو مارے دوسروں کو مارے دوسروں کو مارے دوسروں کو مارے تاکہ نفس کو نفس کے اندر کی قوت تو یہ صراحیت پیدا ہو کہ نفس دوسروں کو مارنے میں لذت محسوس ہندوستان میں ایک بڑی مشکل ہے کہ ہی دیمانی یہ دیمانی کو سائیکلوجی میں سائیڈزت دیتے ہیں یعنی جب ایک دیمانی ہے سائیکلوجی میں جگہ پر آپ دوسروں کے دکھ کو انجوائے گئے مسا آتا ہے دوسروں کے دکھ دیکھیں بڑی ڈوزر سے گھر توڑتے ہیں تاریاں مجاتے ہیں سیدیاں مجاتے ہیں کیوں کیونکہ مریض ہوتے ہیں انہیں بیماری یہ سائیڈزن ہیں ہم ہم اگر ایک ہندو گھائی پر گھر پوٹے گے تو بھی ہمارے ہندو کے کسی مہیند سے اس نے دھر ہونا ہے تو ہم بانی کوئی نا ہے کہ دوسروں ہمارے 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 بڑی بات میں مہیند سے دو دو روپے پانچ پانچ روپے دس دو سوپے جمع کریں ان کی درد ہوگے اور لوگ تاریاں بجائیں صدیزیاں بجائیں کیونکہ زہر میں یہ بیماری ایسی کہ سائیڈزم یہ کیا بیماری ہے یہ بیماری ایسی ہے کہ انسان دوسرے کو دکھ میں دیکھتا ہے تو اسے مزا بھی دوسرے کو دکھ میں دیکھتا ہے اب توجہ کریں اندوستان میں کہ جب ہندوستان میں نوڈ بند کیا گیا ہر انسان تقلیف میں تھا لیکن لوگ نے تقلیف کیوں برداشت کیا پتا ہے یہ بیماری اپنی لیس کیونکہ ہر انسان کو یہ لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں تو اتنی تقلیف میں نے ساہا لیکن وہ جو میرا دشمن ہے اس نے اتنی زیادہ تقلیف ساہا ہر انسان یہ نہیں سوچ رہا دیکھ سے بات کرتے ہیں محمد روالی محمد روالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکا لیکن 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 لق carr محمد روالی محمد defender یہ بیماری کیا ہے یہ جب کلوٹ بندی ہوئی تو انسان کو لگ رہا تھا میرا پچیس رہاں مقصان ہوا ہے لیکن وہ سیر کا یہ لعلق تو ہوئے کوئی انسان نہیں نہیں سوچا تو میرا جی اتنا ہوا ہے انسان کو یہ اس بات میں خوشیتی کے دوسرے کا ملے سے زیادہ ہوگا یہ مریض ہے انسان صحیح اور یہ مریضی ایسے گینز سے آتی ہے ایسے گینز کے دوسرے کا مقصد کیا مارنا دوسرے اگر آپ کو کھائیں آپ کے پاس ہے مینکل بھی ایسے گینز مجھے کرتا ہے کڑڑی باتے ہیں لیکن کچھ دوائیں کڑڑی بھی دے ہی بڑھتی ہیں ہاں دوائیں ٹونک کی طرح میٹھی نہیں ہی اس کو ختم کرنے کے لئے کڑڑی دوائیں بھی دے ہی بڑھتی ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے بڑھی بڑھت کو آپ پوزیٹیف کاموں میں استعمائی کریں انسان دو آپ کو ایک شخص طرح سبات رائے محمد و آئے محمد و آئے محمد و آئے محمد و آئے محمد محمد و آئے محمد و آئے محمد تو یہ شخص ہر روز جب دھائی دو گھنٹھا ٹائبل کرتا تھا امریکا کی باتیں بڑے شئے محمد ہر روز وہ میوزک سنتا تھا اور میوزک سن کے وہ ایک دون دبکہ سوچا کہ کہ میں نے کئی سو گھنٹے کئی غزار گھنٹے میں میوزک سنگی لیکن میں فائدہ کیا ہوا زیرو تو اس نے یہ بیسائد کیا کہ میں کیا کروں مہ میں یہ ٹائم جو ہے اس اس نے کچھ ایکسٹر کام نہیں کیا یہ ٹائم کہ میں دوز سفر کرتا ہوں اس ٹائم کو میں یوز کروں آپ نے پوزیٹیو چیزوں کی صرف یہ بیسائد کیا اور اس نے بنائی شروع کیا بنائی ہو تو اس کو سیٹر جو بناتی ہے اس کو آپ میں کیا بنا تھے بنائی ہو تو نا نیٹ ہی سے کہتے ہیں بنائی ہو تو نا اس نے کہا کیا کہ آدھا ہدا روز میں بنائی کروں ماں تو وہ ٹائم میں میکٹرو میں جاتا تو تو روز بنائی کرتا رہتا اب وہ ہی آدھا آدھا ہدا جو روز وہ ٹائم سپین کر رہتا ہر روز آؤٹکٹ اس کا کچھ ہوتا تھا جیسے در پہ کلیٹ کے آتا تھا تو تو کچھ چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی دی پھر اس طرح نے یہ چیلنج بنایا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا نیٹ بنا ہوں گا دنیا کا سب سے بڑا نیٹ بنا ہوں گا کون سے ٹائم میں؟ ایکسٹر ٹائم میں وہی ٹائم جو روز کو بیٹس کرتا ہے عزیز آنکرامی ہم کتنا وقت زائر ہیں ان طرف ہمارے پاس سکلز نہیں ہیں انسان کے طور پر اگر کوئی پلمنگ لانتا ہے تو پلمنگ کے ساتھ کیا اور چیزیں سیل سکتا ہے جس کی بدأس اس کی سکل امپروڈ انٹرنیٹ کا یوٹیوب کو ویڈیو رو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس سکل کے ساتھ کونسی اور سکل کو یوز کریں گے تاکہ آپ کی رزگ میں بھرکت ہو وقت آپ استعمال کر رہے ہیں آپ کو اگر کھیل رہا ہے فیسیکل گیس کے لئے آپ کا بدن بھی تنجوز کرے گا آپ کا ذہن بھی آزاد رہے بس توجہ کیجئے اس کلچر کو ختم دے گا چار چار لوگ آٹاٹ لوگ بیٹھ بھی کیا کر رہے ہیں اب جی گیس کے لئے اور وہ گیس جو فروٹفول اور فائرمان نہیں ہیں اب کوشش شرح اس سے بچیں بہت ساری سائیکللوجیکل بیماری ہوتی ہیں مشکل پہ بھی لیا جاتا ہے کہ گیس کے لئے کہ نیگریٹی وسترات کر ہوتے ہیں اور انسان کی سائیکللوجی اور دیمارک پر اس کے نیگریٹی وسترات کیا ہوتے ہیں لوگ چپ چھلے ہو جاتے ہیں اپنے دوستوں سے توجہ سے بات نہیں کرتے حتی ہم نے گھر اپنی بھائیت میں توجہ نہیں دیتے توجہ دینے توجہ دینے کے اٹینشن سائن خطول ہے بہت سارے بھی معلی ایسے آتی ہیں میرے فکاروش میں نہیں لگیں بس اپنے آپ کو ہمیشہ پروگریس کی طرف لے کے ہیں ایک قدم آگے بڑھائیں جناب پر ہیں اس سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں بہت سارے بھی ہیں بہت سارے بھی ہیں ایسے لوگ جو لوگ مثلاً آپ توجہ کیجئے کولی کا بیٹا تھا کولی ہے اس کا بیٹا تھا اس نے کولی کے بیٹے میں محنت کرتے پہائی کیا آئی ایٹی پر پاس کیا چانچ سو کروڑ کی کمپنی اس وقت اس کولی کے بیٹی تھی مسلمان کرتے ہیں بس یہ نہیں سوچی کہ میں چھوٹے سے کام ہوں میں چھوٹے سے محلے انہوں نے کیا کر سکتا ہوں اگر آپ محنت کریں خدا فضل کے دروازوں کو بھولیں ان کے ساتھ میں آپ کو نشان لگتا ہے تاکہ آپ کو سمجھنا ہے کہ جب آپ محنت کریں تو خدا کیسے راستوں کو بھولیں جب حضرت موسیٰ کا بانے والد آخری باب تھا حضرت موسیٰ کے بچے تھے موسیٰ نے کہا مجھے نہیں بتا میرے بات جاؤ میرے بچوں نے تو ان موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک سہنہ بکھایا کہا خدا نے کہا آپ کو یہ سہنہ بکھاؤں تو سہنہ کیا تھا وہ سہنہ یہ تھا ہمارے بہت سمندر کہہ رہا ہے یہ سمندر جو ہوتا ہے بہت جہلا ہے بہت ہندر بہت ہندر ایک جگہ ہو کہ یہ سمندر میں یہاں تک نوم ہی نہیں پہتا سمندیا اس سے نیچے جاتے ہیں تو کرنٹ ہوتا ہے لیکن کرنٹ ہونہ ہوتا ہے ہم لوگوں پرداشتی کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آیا گیا ایک دم نیچے سمندر میں جا کے پتھر وہ پتھر کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے مکورے دے مکوڑے جو قضا کھا رہے ہیں مکوڑے جو قضا کھا رہے ہیں تو کہاں موسیٰ خدا نے یہ پیغام دیا ہے جو خدا اتنے سمندر کی گرہائیں میں مکوڑے کی یہ قضا کو حاصل کر رہے ہیں جب ہمیں بچوں میں یہ قضا بھی مچا سکتا نہیں لیکن انسان کے اندر حق نہیں چاہیئے اگر انسان کے اندر حرکت نہیں ہے تو خدا میں نے کہاں اس کیا تو کیا کیا خدا نے مولاد نے کیا کیا کہاں اس شخص کو کہاں کہ یہ شخص سے اچھا کوفے کی کتے سے اچھی ہیں کیا رہے ہیں جو کچھ بیٹھا رہے کوئی اور قرام کرے میں صرف خان ہوں تو لوگ کی demand بھی ہوتی ہے chicken بھی چیئے میں نے کوئی اور کر رہے ہیں یہ نہیں بچ ہے یہ اس کے اندر پھر مرد یعنی وہ جو مہیند کرے مرد یعنی وہ بھر سے بھارا کیے مرد یعنی جو بھر سے بھارا کیے مرد یعنی کو جے تلاش کرے کوشش کرے معصوم سے ایک روایت ایک بیٹھ یہ سوار کریں محمد واقع محمد صلی اللہ محمد محمد ایک سارت ایمام سے کہتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا اس سارت ایمام کی دنکھیں کرتا ہے پورا پیسہ جماع کرتا ہے پیسہ جماع کرکے اتنا پیسہ جمع ہوتے کہ اس پاس دکان کے پیسہ ہوتے لگن سامان پیسہ نہیں ہوتا ایمام کی پاس آ کر کہتا ہے دکان کی لیے سارت کو سامان رین مجھے پاس سامان پر دکان پوچھے گئے گئے سامان نہیں ہو جا ایمان اسے وہاں سے ایک آفلا پوچھتا ہے تو اس زمانے میں لوگ سامان آتے تھے اپنا بیشنے کا شہر پر شہر یہ شخص کا سامان جو تھا بکا نہیں تھا جب سامان اس کا بکا نہیں تھا تو اس کی دکان پر آتا کچھ تا دکان خالی کیوں ہے کہا کہ میں دکان کی ہیں میرے پر سامان نہیں ہے یہ کہہ مجھے آج جانا ضروری ہے تمہیں کام کرو یہ سامان پر یہ سامان بیج دانا یہ سامان سا جو پروفیٹ آئے گا وہ پروفیٹ مجھے دے دینا باٹی تو تو اس مجھے واپس کر دینا پروفیٹ تم لے دینا ایمان کے بولنے پر ملوسہ کیا دکان کولا وہ اس حصے کا ایک بہت بڑا تاجیر بند ہے لیکن کون جو گھر پر نہیں بیٹھا رہا جو بازا ہے اللہ یہاں تو بیٹھیں مسائل کے طور پر کہ کوئی انسان جوب کرتا ہے لیکن اس کا مسائل کے طور پر ایک سکیل ہے جب فون آئے گا تو جب تک فون آئے گا جب تک وہ کیا کرے گا آئین پاس کرے گا اس کے پاس کوئی غنب نہ چاہیئے کوئی چیز ہو نہیں چاہیئے کہ جب تک فون نہیں آ رہا ہے جب تک میں اپنا وقت کیسے خلال جس کے لئے استعمال جو مومین یعنی ازانی کے رمین رسول کے ستتر شاہ عبادتوں کے سب سے بہتر شاہ کیا ہے حلال روزی ہوں ہمیں کہتے ہیں نماز فرقوں کو حلال روزی ہے نماز فرقوں کو عبادت ہے لیکن حلال روزی عبادت نہیں ہے ازانی کے رمین یعنی بس یہ پوری زندگی عبادت ہے اور پوری زندگی میں خصوصا مرد محنت کرے مرد محنت کرے کوشش کرے تلاش کرے آگے بڑھے اپنی زندگی کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرے ایک خدا کی اطاعت میں ایک حلال روزی کمانے میں تیسر پلیجرز حلال پلیجرز حاصل کریں حلال لذتوں کو حاصل کریں دوستوں سے ملیں فرنگ سے ملیں وائف کو وہاں گھمانے لے کے جائے وائف کو اٹینشن دے وائف کو اٹینشن دے محبت سے بات کرے اب بات نکل گئے تو کل دے رسول کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو کہو I love you تو وہ چیز وہ ہے جو اس کے دل سے کبھی بھی نکھیے گی نہیں اور کہا کہ بار بار کہو رسول کہتے ہیں کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک سپرے پہ بیٹھے ہو اور محبت سے رحمت سے ایک دوسرے کو دیکھ پہ سکر غزہ کھا رہے ہو تو ایسا سواب ہے جیسا عمر اٹھے ہو موبائل میں ہونا چاہیے بیوی پہ تبرج ہو تو موبائل میں ہونا چاہیے ہمارا دین دینیں کامی ہے اس میں ہر چیز عبادت ہے ہر چیز مسکرہ کر دیکھ لو عبادت ہار میں آگے ہو عبادت کھانا کھار ہو عبادت ہر چیز کوئی چیز عبادت سے باہر نہیں ہے لیکن جوان اور مرد کی پرائم رسپونسیبیلٹی کیا ہے سب سے مین رسپونسیبیلٹی مرد کی کیا ہے نانو نفقہ دھر والوں کے لئے آرام پروائیڈ کریں اگر آپ نے آرام پروائیڈ نہیں کیا وقت کو آپ نے ضائع کیا تو آپ کے بچوں کو محنت کرنا پڑے گا جو محنت آپ نے کرنی تھی آپ نہیں کرو گے اس لئے آپ کے بچوں کو کرنا آپ ذمہ دالوں کہ آپ تو بچے نہیں ہیں اس لئے مرد کوشش پس اس آئے کرانے یہاں کل کی بات کو سویتنا چاہتا ہے میں اگر امام کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو مقدر بنانا پڑے گا طاقت بار بنانا پڑے گا تا کہ میں امام کے لئے کچھ کر سکا اور اگر میں نہیں بنا سکا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ میں امام کی اتنے کام نہیں آسکا کیونکہ میں اپنے پاس اپنے اختیار کی میں اپنے پاس اپنے پڑے گا نہیں بس کہاں تتا ہم نے کہا کہ بات کو سمیتا کافی بات ہو گیا لیکن ضروری باتیں بھی تھی جو سنجمالوں کے لئے اب توجہ کیتے ہیں قرآن نے تین چیزوں کو پیش کیا قرآن میں حضرت موسیٰ کا ذکر نبی سے زیادہ ہے نبی کریی سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ کا ساندھ سوچ سے زیادہ علماء کہتے ہیں غالباً آیتیں ہیں حضرت موسیٰ سے پارے ہیں ساندھ سوچ سے زیادہ ہیں باہر باہر ذکر ہے قرآن سٹوری تیلیم تو نہیں ہے کہ خدا نے ایسی کچھ سنیوں افتہ کچھ سٹوری بول دیتے ہیں قرآن حدف مند کی لاب قرآن میں ہر چیز ذکمت کے ساتھ ہیں تو یہ حضرت موسیٰ کی سٹوری سب سے زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں خدا مومنی کے لئے پیغام دینا چاہتی ہے تو کیونکہ یہ قرآن میں تین موسیٰ کے دشمن ہیں یہ تین دشمن جو حضرت موسیٰ کے ہیں یہ تین دشمن ہر نبی کے ہیں اور اس وقت انعام کے لئے تین دشمن ہیں تبا کیونکہ یہ سب سے پہلا دشمن کونسا ہے؟ سب سے پہلا دشمن فرعون فرعونیت فرعون ایک اُس زمانے میں تھا لیکن فرعونیت ہر زمانے میں ہے اور ہر زمانے میں فرعون موجود ہوگی ہے فرعون یعنی کیا؟ فرعون یعنی وہ قوت، وہ قدرت، وہ طاقت جو اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر حق کا مطابق کرتی ہے اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتی ہے حق وہ جو بتائیں وہ ہوگا باقی وہ جو بتائیں وہ ہوگا تو ایک فرعونیت ہے جو طاقت کی بنیاد کے اوپر حق کا مقابلہ کرتی ہے اور یہ ہر زمانے میں لوگ موجود ہوتے ہیں یہ ایڈمینشٹریشن موجود ہوتے ہیں جو سسٹم کے تحت ظلم کرتے ہیں سسٹم کے تحت نبی اور امام کا مقابلہ ہے کہ فرعونیت قرآن میں زیر ہوا اعتباجو کیجئے گا کہ جب یہ وقت فرمین ہے چیزوں کو پھیرانا نہیں چاہتا ہوں قرآن میں جب زیر ہوا فرعون کا اور وہ سہنہ جہاں پر ہے جہاں پر موسی آتے ہیں اور موسی آتے ہیں جاغوگروں کی تمام سام کو جو یہ ایسا ہے یہ نکت جاتا ہے جب یہ ہوتا ہے تو بچھو یہ دو پوائنٹ کو لیندل میں جاتا بچھو سے سنیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو جاغوگر ہوتے ہیں جاغوگر کہنے کے لگتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ پر اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں یہاں پر فرعون کہتا ہے کہ کیسے ایمان لے آئے ہیں میرے سے پوچھے بغیر میرے سے اجازت لے بغیر یعنی فرعونیت وہ ہے کہ جو انسان کو یہ اختیار نہ دے کہ انسان خود کے فیصلے سے ایمان لائے یا ایمان کو ایجیکٹ کرے اتنا کنٹرول انسان کے اوپر چاہتی ہے یعنی وہ گورنمنٹ وہ ایڈمنسٹریشن جہاں پر انسان کے ذہن کے اوپر اتنا کنٹرول ہو کہ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہو اور ہم اور باطل صدیل اور غلط کا پیسہ کون کریں وہ کنٹرول باقی سب اسے پور ہو گئے یہ فرعونیت ہر زمانے میں نبی کے سامنے ایمان کے سامنے اور آج کے ایمان کے سامنے بھی جو ایک سب سے بڑا پالر ہے جو مقابلہ کرے گا وہ کیا ہوتا وہ یہی سسٹم اور ایڈمنسٹریشن ہے جو ایمان کو مقابلہ کرے گا سسٹم کی مقابلے میں کہ آپ کو ایک سسٹم چاہیے آج امریکہ کو ایران سے مشکل کیوں ہیں اس لیے مشکل ہے کیونکہ وہ ضرور کا سسٹم ہے اس ضرور کے سسٹم کے مقابلے میں ایک حق کا سسٹم موجود ہے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اوزہ چاہیے ایک سسٹم چاہیے جو فرعونیت کا مقابلہ کرے اور اپنے سب سے زیادہ مشکل اسی بات سے ہے کہ ایران قوت و قدرت کو حاصل کر رہا ہے وہ سسٹم بن رہا ہے جو زمانے کے فرعون کا مقابلہ بس دوسری چیز ہے اگرامی یہ کہہ جب 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 ارس کرنا تو مجھے ہو دیجئے کہ ہر زمانے میں جن کی جگہ الگ ہوتی ہے موسیٰ کے زمانے میں فرعون کا پاور کیا تھا فرعون کی قوت و قدرت کس چیز میں تھی جاتو نہیں تھی اس کے فرعون نے جو دربار سجایا تھا اس میں اس زمانے کے جتنے انفوینسر لوگ تھے جتنے طاقت بار لوگ تھے سب کو بھرایا تھا کیونکہ اپنے پاور آف جادو جادو کے پاور کی وجہ سے موسیٰ کو ضلیل کر کے سب کے سامنے بتانا چاہتا تھا پلیٹ فارم کس نے بنایا؟ دشمن نے سسٹم کس نے بنایا؟ دشمن نے کس چیز میں بنایا؟ اس زمانے کی سب سے بیس ٹکنالوجی میں اس کے حساب سے خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے اسے کہاں مات دی؟ وہاں مات دی جو اس زمانے میں سب سے بہتر ٹکنالوجی تھی اللہ 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 اور جس میدان میں مات دی؟ اس میدان کے جو میدان کی اس نے بنایا تھا پلیٹ فارم کی اس نے بنایا تھا موسیٰ کو خدا نے وہاں دیجا اور اس کے دربان میں ذریع گیا موسیٰ کی واضح؟ بس یاد گلے کہ آج جوانوں کو جس طریقے سے موسیٰ نے اس زمانے میں اس زمانے کی ٹکنالوجی میں مقابلہ کیا اس زمانے کی جو اصل ٹکنالوجی تھی اس میں جا کے اس زمانے کے شیطان کو ہرایا آج کے زمانے کے جوان انقلابی وہ ہے جو ہر ٹکنالوجی میں اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں کہ آج کے زمانے میں شیطان کو اسی ٹکنالوجی میں حراس دیں اللہ 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 یہ پہلے چیز چلاؤنی ہے یہ بھی ہر زمانے میں بدلتا ہے نبی کے زمانے میں آئی تو اصلی زمانے میں کیا چیز کی بھولت شاعری کی قرآن میں شاعری کیا چھڑے امام کے زمانے پر پہنچتے پہنچتے روم کے انہوں مدینہ میں آگئے چھڑے امام نے اپنے شاعریتوں کو کسی منجبہ سکھایا کسی کو کچھ سکھایا کسی کو ایم ایسٹری سکھایا کسی کو جاوے پہنے پہنچایا کیا؟ کیونکہ زمانے میں جن کی جگہ بدل گئی جی اس لیے امام نے بھی وہاں پر لڑے جو اس زمانے کی اصلی جن ہوں ہم 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 اگر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مکن نہیں کہ دشمن مزائر مارے اور ہم پلیٹ سے لڑائی کرے اس نہیں ہے ہم نے تیار ہے آپ نے بس اشاعت ہے کہ یہاں کے اس بات کو روک رہاں انشاءاللہ اگر زندگی نہیں تو اس بات کو آگے بڑھوں گا لیکن فیراؤنیت کا مقابلہ فیراؤن کے مقابلے میں کیونکہ وہ ایک نظام اور ایک سسسٹم کا نام ہے اس کے مقابلے میں آپ کو ایک سسسٹم کو بنانا پڑے گا جو اس سراؤن کا مقابلہ ہے اور امام جب آئیں گے انشاءاللہ تو امام کی وہ سسسٹم کو بنائیں گے جو سسسٹم مقابلہ ہے ایران سمشیق کیوں ہیں لوگوں کو اس لیے کیونکہ ایران کی حکومت میں کانون نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ایک بدل ہی گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ تک تک کے لیے جب تک یہ ظہور نہ ہو جائے جب ظہور ہوگا تو یہ گورنمنٹ تو آپ کے مام کو دے دے گی ان کی حکومت تھوڑی نہیں یہ حکومت تو مالی امام زمانہ ہے اس لیے کوئی نے ہرا نہیں سکتا کہ ان کا امام زندہ ہے ملین ٱھولہ خیر بھی کمیم یا رسول اللہ زندگی آلہ زندگی آلہ زندگی آلہ براہ السلام کی حضرت وضی آسر ، بہواز پلانت سالوات ملنمہ سلیادا محمد آلہ محمد آلہ محمد آلہ اگر پورے مفصل قرآن میں فراؤنیت کا نظام ہے لیکن آپ کے ذہنے صرف ایک پوائنٹ پر ڈال لینا چاہتا ہوں کہ تین چیزیں جو ہیں جو امام کے مقابلے میں ہوں گی اس میں ایک چیز ویراؤنیت ہے یعنی وہ ظلم کا نظام وہ ایڈمنیسٹریشن جو ایڈمنیسٹریشن ظالم ہے اس ظالم ایڈمنیسٹریشن کی مقابلے میں آپ کو مقتدر کرنا پڑے گا جس سے مقابلہ اٹھ سکتے ہیں اسی سسٹم میں آپ کو اپنے آپ کو اپنے مائندوں پر رکھنا پڑے گا تاکہ وہ جب بھی حق اور باطل دیوارت ہو تو آپ کی طرف سے گفتبو کرسکے ہیں ایک اشارہ ہے کہ وہ مقابلہ کوئی ہے دوسری چیز ویراؤنیت کیا ہے جو قرآن میں منشن کیا ہے وہ قارون اور قارونی ہے قارون یعنی ایک شخص ہے قرآن نے ایک شخص انوار سے پیش کیا ہے ایک علماء کہتے ہیں قارون صرف ایک شخص منقصر میں ہے قارون ایک نظام اور ایک سسٹم مقابلہ قارون کون ہے؟ قارون وہ ہے جس کے پاس مال اور دولت اتنا تھا قرآن کہتا ہے کہ کئی جوان مل کے صرف چانویاں جو ہوتی تھی وہ اپنے کاندھوں پر اٹھاتے تھے اتنا مال اور دولت اس کے پاس تھا قارون کی پاس لیکن قارون کیا کرتا ہوتا ہے قارون انسانوں پر ذل نہیں ہے قارون انسانوں پر ذل نہیں ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے لوگوں کو استحصال کرتا ہے ان کو استحصال کرتا ہے ان کو استحصال کرتا ہے کہ خود اپنی مال اور دولت کو جمع کرتا ہے قارونیت اس نظام کو کہتا ہے جہاں پر انسان مال اور دولت کے طاقت کی بنیاد پر حق کو بڑھ رہے نہ دے اور باردی اور بدلان کو دنیا میں عام جائے کس پاور کی بنیاد کے اوپر اب ملٹری کا پاور نہیں ہے یعنی پیسے کا پاور یعنی پیسے کے پاور کی بنیاد کے اوپر حق کو عام نہ ہونے دیں اور باردی کی مدد کرے تاکہ باردی عام ہو کیوں باردی قرآن کرنا چاہتا ہے کیونکہ باردی عزلیت سے خود کو باہدہ ہو چاہتا ہے اب توجہ کیجئے میں کچھ چیزیں ہے کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں معمولاً مدلیس میں بنائے نہیں ہوتی ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں آپ نے توجہ ہے ان سنوات کا سہارت محمد 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 حسین کے راوانی جو خدا نے زمین پر غنائم بیتے ہیں وہ انہیں ہیں کہ تمام انسانیت خوشحار زندگی بسکتے ہیں کچھ لوگ اپنی خوانہیش کی وجہ سے اکثر خوشحار زندگی بسکتے ہیں اور یہ نظام اور سسٹم کے تحت ہوتا ہے جس سسٹم کی وجہ سے غریب غریب رہتا ہے امیر امیر اپنے چاہتا ہے یہ نظام نظام خاروں میں امیر اپنی خوشحار زندگی بسکتے ہیں کہ ایک پرسند ہندوستان کے جو پیسے والے تھے پچھلے سال ہندوستان کی ستتر پرسند دولت امہوں نے جواب ہوئی تھی اور بچے میں 99 پرسند لوگ کیا کرتے تھے وہ کتی دولت میں 30 پرسند کی دولت میں 99 پرسند کی اور انہی کی پین جیتی ہے تو تعلیم آجاتے ہیں واہ 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 انتا سٹیکس لگاتے ہیں کشپٹ مگاتے ہیں واہ واہ یہ وہی لوگیں جیتے ہیں اپنے خون چوزتے ہیں مشکل کیا ہے کہ ہمیں فہن نہیں ہم نظام احفوبادی تو نہیں سمجھ گئے اب توجہ کی مولانا اس کا امام حسین سے کیا لگا دے گا مجلس سے کیا لگا دے گا کیوں مجلسوں میں یہ سب باتے ہو رہی ہیں کیوں کیوں کہ امام حسین کی معارفہ وہاں رہے ذہن میں بہت چھوٹی ہیں تو خلاص میں بہتا ہی امام حسین نے کہا میں خیام کس چیز کے لئے کہا ہوں اپنے نانڈا کی عمت کی اصلاح کیا ہے پہلے چیز دوسری چیز کیا تھا امرو بھی معارف ہوا نئی ملون کر لیے تیسری چیز کیا تھا سنتِ نبی اور سنتِ علی کو زندہ کرنے بھی لیے تینی چیز کہتے ہیں اب مجھے بتائیں امرو بھی معارف کسے کہتے ہیں امرو بھی معارف کسے کہتے ہیں کنے کسے کہتے ہیں نیکی کی آم نیکی ڈاخی اگر آپ کے اندر صلائحیت ہے۔ جا آپ نے اپنے ایک گھر کے اندر آمر کرا سکتے ہیں دو گھر کے اندر اگر آپ کے اندر صلائحیت ہے سیکم بھی تک امر طرف ج کشتے ہیں تو تَغیر sRI اگر آپ کے اندر صلائحیت ایک مہلے کر امر کرنا ہے استابلش کرنا ہے کانا میں امر کداب اب توجہ نیچی خاص صور پر جوان خاص صور پر سے سونا امام نے خدبہ مینہ جو میں نے کہا چہدرز کیا تھا خدبہ مینہ جو امام نے کہا تھا جو علماء کو جمع کر کے کہا تھا امام نے اس میں امام نے کہا کہ عمر بی معروف نہیں میں منکر وہ ذمہ داری ہے جو مومن اگر ادا کرے تو اسلام کے چھوٹے بڑے جتنے فرائض ہیں سب ادا ہو جائیں صرف ایک ذمہ داری ادا کرے وہ کیا ہے عمر بی معروف ہوں نہیں نہیں منکر اب امام نے معروف نہیں نہیں منکر کہتا بچوں کہتے ہیں امام کہتے ہیں آپ کو معروف کیا ہے صرف سے پہلے کہتے ہیں آپ کو معروف نہیں نہیں منکر کہتے ہیں الدعاو علی اسلام لوگوں کو دعای علی اسلام یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت کرنا مارد دل مظالم و مخاطفت الظالم دو چیز جانے کہ مظالم جنہیں اور ظلم جنہیں اس کی مخاطفت کے ساتھ آپ کو معروف کیا ہے آپ کو معروف کیا ہے گرید لوگوں کو صرف ہو کہ بھائی ہجاب رہے ہیں لوگ نماز پڑھ دو امام کہتے ہیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہمارے یہ تو ٹوٹل چپٹر ہی کلوز کر دینا ہمارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہی ہیں انہوں نے ایکسپورٹ کر دینا ہمارے ہیں کوئی توجھو نہیں دی امام کہتے ہیں دعوت کے ساتھ کیا ہے ظالمی کی مخاطفت کرتا ہے یہ امرو کے معروف میں ضروری واجید ہے اس کے بعد امام کہتے ہیں امام کہتے ہیں کہ جو زمین سے نکلے ہوئے خنائم ہیں اور فائے ہیں زمین سے نکلے ہوئے جو اللہ کی طرف سے زمین سے نکلے ہوئے جو آہرات ہیں گول ہے آئین ہے کول ہے باکسائٹ ہے یورینیم ہے اسو زمین سے نکلے ہوئے انسان تو کیوں نہ ملاتا ہے اڑاکی تو کیوں نہ ملاتا ہے اڑاکی کے باپ میں تو بھی نہ ملاتا ہے لیکن وہ انہیں دے دیا جاتا ہے اور وہ امیر ہو جاتے ہیں اسی محلے میں رہنے والے غریبوں کو نکال کر محلے سے پھیٹ دیا اگر ہم امام حسید علیہ السلام کے مقصد کا وجہت ہمارا کلیر ہو تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو ہر انسان کے لیے خیرے کی تمنہ کرتا ہے امام سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ غرائن ملکے تشریوں کو پہنچے دلیوں کو پہنچے نہیں چاہتے ہیں امام چاہتے ہیں کہ جو حقدہ ہے اس طرح پہنچے پس ازدان کے لیے خدا نے جو نعمتیں بنائی ہے زمین پر وہ نعمتیں صد کی بھی بنائی تھی دین آیا تھا نبی آئے تھے امام آئے تھے تاں کہ ان کو کنٹرول کریں اور حقداروں پر پہنچائیں تاں کہ یہ پیسے والے اس پر قبضہ کر کے غریبوں کا استحصال نہ کر سکیں یہ بھی جائے یم لولہ رزا قصد مواجدہ امام آئے کے کہہ لیں گے پوری زمین کو انصاف سے بھر دیں گے ہم نے کبھی یہ چیز کو دین کے تصور میں نہیں دکھا ہے کبھی انہیں نہیں سکتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے ہمیں دکھا یہ اکسٹراف آتے ہیں کرنٹ افیر کو ہونا ہے یہ کرنٹ افیر نہیں کہ یہ ایند دین ہے کیوں کیونکہ ہم نے دین کو چھوٹا سنچا ہے ایمان کو یہ مشکی ہماری ہے کہ ایمان بلن ہے ہم لوگ ایمان تک پہنچنے کے بعد خود یہاں پر کوشش کرتے ہیں وہاں کو یہ تو لیکھا ہے کہ ہماری شاعری کسی رہتی ہے بہتر کسی صرف ملو شاعری اتنے ہیں ماتج نہیں اتنے ہیں خود سوچتے ہیں کہ ایسا ماں نے سوچا ہوگا ایسا ہوا ہوگا ایسا سوچا ہوگا ہم اندر پہنچنے کے بعد ہی ہم جیسے ہوں سوچتے ہیں وہ بھی بیسی بیسی شاعریتی ہیں کیونکہ ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے خوشش کرتے ہیں تو ہمارے کے لئے بھی ہے پس اجزائے میں کرانی آنٹس دنیا میں ایفریکہ میں جو غربہ دے وہ اس لیے نہیں کیکہ ایفریکہ دریب ہے ایفریکہ میں دنیا میں سب سدادہ گولڈ ڈائیمنڈ کا سب سدادہ تومینکل سو ایفریکہ میں لیکن ایفریکہ بنی ہے کیونکہ ایک سو ایک لینڈر کی کمپنیاں ہیں جو ایفریکہ سے مال ہر سال ٹین ٹرین ڈالر کا مال ملوک کے لئے پہ چلے جائے تو جندر ہمیں یہ سمجھ کے نہیں آئے گا کہ یہ سب دین ہے ہمارا دین اطنوں انصاف کے لئے ہر انسان کے لئے ہر انسان کی خیر کے لئے تب تک ہم وہ باتیں نہیں کریں ہمارے ہیں میں لندن میں اشرہ پڑ باتا ہوں لندن میں اشرہ پڑ باتی آپ کو کہتا ہوں سب دل محمد آہ ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمیشہ ہمارے ہیں پر الزام کرائے جاتا ہے مسلمان اس دیش کو وہ چوپٹ کر دیا مسلمانوں نے یہ کر دیا مسلمانوں نے وہ کر دیا کیونکہ حقیقت کیا ہے کہ جب مسلمان اس ملک کے اوپر حقیق تھے تو پوری دنیا کا 27% جی وی پی ہندوستان دی پوری دنیا دی یعنی جو پوری دنیا کی مارکٹ ہے اس کا ایک چوتھاری مارکٹ ہندوستان دی اتنا پیسے بہت نہیں اور جب بریٹیش آئے بریٹیش لوٹ کیے گئے تو ہندوستان میں پوری دنیا کا کتنا پرسنٹ بچہ صرف تین پرسنٹ یعنی چوبیس پرسنٹ پوری دنیا کا جو جی وی پی ہے وہ لوٹ کے لے کے چاہے گے مسلمان نے وہ پیسے بہت تھا جب بریٹیش آئے تو اس ملک کو لوٹ کے لے اب جانتے بریٹیش نے ہندوستان کو کتنا لگتا ہے 45 trillion پاؤنڈ کتنا ہوتا ہے آنج انگلینڈ کی جو گورنمنٹ اس کا ایک سال کا جو جیدیوٹی کا کچھا ہوتا ہے اس کے سترہ بھرابر اتنا مال اور دولت ہندوستان سے لوٹ کی لے لیکن آپ نے کس سنیں 15 اغاست کو کسی نے بریٹیش سے نفرت کا اظہار کیا ہو کسی نے کسی طرح مسلمان ہو دیدے وہ جو نے لوٹ گئے اور چوز گئے وہ جو نے نعبود کر رہے اور برباد کر رہے اگر بریٹیش اس ملک میں نہیں آتے تمہیں انگلینڈ میں یہ کہا تھا کہ تم ویزہ دیکھنے کھڑے ہوتے اور ہم بیزہ دے رہے ہوتے ایسی ہوتا ہے نا گم دنیا کے چوتھا ہی کی نامی تھی یہ بتا ہے سنگی وہ لوگ جو لوگوں نے پوری دنیا کے نظام کے اندر جو ظلم ہے ابھی ان لوگمیشنل ظلم کبھی انچرادی طور پر ڈھوٹھتے ہیں آپ یہ بتائیں ہندوستان میں ایک بندہ صوبہ ہوتا ہے انہاں پر کنیے چاہتا ہے بندہ صوبہ اٹھتا ہے شام کا کوئی مہند کرتا ہے لیکن اس کے پاس انہاں پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک عزت مان زندگی چیز ہے یہ ظلم ہے وہ صوبہ سے شام کا پسکینہ بڑھا ہے لیکن وہ نظام اور سسٹم کے اندر اس طریقے سے پریئیٹ کیا رہا ہے کہ غریبوں پر ظلم ہوگا اندوستان میں کئی گورننٹس کے پاس اپشن آیا تھا انہاں مینیمم بیج تا کہ مینیمم بیج رکھی ہے مینیمم سیلری رکھی ہے ہر گورننٹس پاس کردی کیوں ان کو پہتا ہے ہندو مسلمان کے موٹ میں جائے گا لوگوں کو پھر رائیس نہیں پتا ہے فرمڈمنٹل رائیس نہیں پتا ہے یہ سب دین ہے انہاں بھر رہے ہو قرآن نے ایک تھا خارون کی جب بات کیا خدا نے قرآن میں تو ایک سر بات پر دے محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی لیکن اس کے بعد کیا ہوا جب قارون سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس اتنی مال و دولت کہاں سے آئے تو قارون نے کہا ایک نما عوضیتو ہو اللہ علم اندی اگر نیا کہ میرے پاس جو عطا ہے وہ کس لیے ہیں کس لیے کیونکہ میرے پاس علم ہے میرے پاس دولت ہے دو بان سکتے ہیں خدا کی عطا اور ایک میں انکلیجنٹ ہوں میں نے مہرت کی ہے میں ہارٹ ورکی ہوں میں نے سیکھا ہے دو فرق سمجھنا ہے جب بھی مجھے لگے کہ جو مال و دولت میرے پاس ہے وہ میری آخی کی وجہ سے ہے میں نے اندر کارونیت پاس ہے جب بھی مجھے لگے کہ میرے پاس ہے اگر اس میں شک نہیں ہے کہ انسائن میں خود مہنت کی ہے اس میں شک نہیں ہے کہ انسائن میں خدا کی استعمال کی ہے لیکن وہ جو مہنت کی ہے وہ جسم اور قوت و قدرت کی سیلی بھی تمہیں وہ دوستان کو تم نے اس سمان کی تھی وہاں کی جس سے بھی بھی تمہیں اے میں چیز دیکھ رہا تھا میں نے ہاں دھرز بھی کیا تھا تو پہ جو یہ چیز ہے کہ ایک آئیڈیا آتا ہے مجھے کہتے ہیں کہ آئیڈیا میرا ہے کہتے ہیں کہ آئیڈیا میرا ہے کہتے ہیں کہ مجھے میرا آئیڈیا ہے ہے نا لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیا آتا ہوتی ہے میرا صرف طاقت اتنی ہوتی ہے کہ جیسے فیش ہوتی ہے پائے میں مچھلی ہوتی ہے وہ مچھلی گزرتی ہے میں صرف اسے پکڑ لیتا ہوں میں نے اس آئیڈیا کو پیک کر لیا جو خدا کہتا ہے انسان توجہنی کے قارون کسے کہتے ہیں قارون اس سسٹم وہ کہتے ہیں جناب پر انسان کو یہ صلاحیت ہونے لگے فکر ہونے لگے کہ میں 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 دیکھیں گے لوگ بزنس میں میں لگتے ہیں پھر ہر چیز میں لوگ کی دخالت ہونے لگتی ہیں میں گریس ایسی کراؤں مانکم ایسا کراؤں نوانا ایسا پھاؤں یہ مانانا کو بلااؤں یہ شائر کو بلااؤں کیوں؟ کیونکہ اسے نے کہا کہ میں پیسے بھائی ہوں میں نہیں کھائے ہوں میرے پاس ہے کہ میں کیوں ہے؟ یہ قارون جتن یہ نہ لگے کہ میرے پاس جو ہے وہ ادھائر خدا ہے جتن توجہ کیجئے کہ قارونیہ کی وقت کے امام کے سامنے میں ارسا 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 انسان کو کہاں یہ جاتی ہے؟ قارونیہ توجہ کیچئے جلدی جلدی آپ کے سامنے پوائنٹس کو پیش کر گے ایک سالات رسا راد اے محمد اے محمد لیکن جلدی جلدی میں چاہ رہا ہوں کی اپنی بات بھی آتا ہے کوکم میں پہنچتا ہے یہ کارون کا جو قصہ ہے اس قصہ کے اندر جلدی جلدی میں میں اپنے کہوں تو جب کارون نے یہ کیا تو کارون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے جو علماء تھے انہوں نے کارون کو ہرائیت کی اس کے اندر اس ہرائیت میں کچھ پوائنٹس کارون کو کہا سب سے کہیں چیز کارون کو کہا کہ تو ہماروں دولت آ جائے تو لوگوں کی درمیان ادلاح کے مات چھڑو کیونکہ خودا ادلاح کے چھلے ماروں کو پسائمت دے نہیں ماروں دولت آجائی لوگوں میں چھلے کا طریقہ بدل جاتا ہے پھر ملنے کا طریقہ بدل جاتا ہے پھر میٹھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے رسول کے زمانے میں ایک شخص تھا بہت ایسے والا تھا کہ خریب اس کے وازم آیا تو اس نے اپنے دامن پسے سمیٹ لیا تو رسول نے اس سے کہا کہ تُنے پھر دامن کو کیوں سمیٹ گیا کہ اس کے نزدی پھٹنے سے اس کی خریبی تیرے پاس آجائی کیا تھا نہیں ہمیلی اس کے پاس جا لیتا ہے توبہ کرتا ہے توبہ کرنے کے بعد اپنی آنڈی دولت اس کو لے دلتا ہے ایسی کوپا اس کے نزدی پھٹنے کے نامی اگر میں پاس خدا نے مالو گلت عطا کیا اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اس کی عطا ہے تو میرے اندر قبول کبھی نہیں ہے جب مجھے کہتنے لگتا ہے کہ یہ میرا ہے میرے انٹیلیزنٹ میرا میرا ہے مجھے کہا ہے تب کیا ہوتا ہے تب میں اندر قبول کریں پھرکی لوگوں نے اسے دوسری چیز کہی کیا کہا اور اللہ نے جو تجھے مال و دولت دیا ہے اس سے تو آخرت کے گھر کی تلاش ہے قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں یہ وَالتَّقِقِمَا عَتَانَ اللَّهُ دَعَالَ آخرَ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ مومین کے پاس مال و دولت نہ ہو حالوں کے اس سے میں خدا مومین کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومین کو یہ کہہ رہا ہے کہ مال و دولت کمان اتنا کمان اتنا تعلوم کے پاس ہے لیکن اس کو وسیلہ بنا آخرت کو خریدنے کے لئے تھا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو وسیلہ اس چیز کے لئے بنا آخرت کو خریدنے کے لئے بات نکل بھی یہ تو میں آپ کو ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اب بیٹھ ہیں بیٹھ پبلکر انیکشن آئی اس میں تو پھوڑ جاتا ہے تو پھوڑ جو کیجئے میں خلاسی بڑھائی ہوں مولا کے لئے اسلام موت کو ایکسپریٹ کرتے ہیں نیجور کا رہنا ہے کہتے ہیں جو موت آتی ہیں تو پھوڑ اللہ پرستان اپوری کہتا ہے دو جنگلوں سے چیز ہیں مولا موت کو ایکسپریٹ کرتے ہیں وہ موت کی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہی کہاں چھوڑ کے لئے ہیں لوگ پوچھتے اور فریشتے پوچھتے کہاں لے گیا ہے موت کی ہے کیا چھوڑ کے گیا ہے کہاں لے گیا ہے وہاں پر مولا ہی کہتے ہیں اسی خطبے میں کہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جائے گا تو اس وقت اپنی آنکھوں کو کھولے گا تو وہ تصور کرے گا کہ میں نے کیسے مال احرام اور حلال کو میسے دنیا کو گزارا تھا اور اس وقت کی سوچی کا کاش دنیا میں دوبارہ آجاتا تو میں یہ نہ کرتا لیکن وہ موقع دوبارہ نہیں جائے گا اور اس وقت اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں تو دنیا سے سڑا جاؤں گا میں تو چھوڑ کے گیا ہوں میرے بچے وہ سکتا ہے کسی پیسے سے آخرت خلیدے ہیں اور میں روز قیامت کسی پیسے کے وجہ سے عذاب میں خز جاؤں گا تو لے کے تو نہیں آسکتاو نا ایک صندوق لے کے جاؤں پاپت کسی پیسے سے میرا بچہ زندگر خرید رہا ہے بس مولا جائے قرآن یہ کہہ رہا ہے یہاں پر اپنی مان کو مسیلہ بناؤں وہاں آخرت کو خرید میں دیئے ہیں پھر اس کے اندر کو رہے گئے گا ہے والا دنسہ نسیب کا کمینا دنیا اور دنیا میں سپنی حصے کو نہ بھولو وہاں نے کھایا تم اچھا کھاؤ پیو یہ نہیں ہے یہ مومی بچہ رہا ہے وہ کھانے بھی کھاتا ہے میں کوئی تکچھانی کھوانی اللہ نے جو چیز کھل کیا زمین بسا مومین کے لیے ہیں انسان خوش رہے ہیں مومین جونے کو خوش رہے ہیں جو کھائے تو اسے احساس رہے کہ میرے پڑوسیوں نے نہیں کھائیا تو ان کو بھی پوچھا مومین دوسروں کا خیال دے پھر خدا یہ بچہ نہیں کہیں کیا ہو رہا ہے یہ بنیسرائی کے علماء حالوں کو نصیت کر رہے گئے کہ پھر جو اکمیسان نے میان کر رہا پھر اس کے باتے وہاں حسین کا ماں ہاں صلی اللہ علیہ کا اور پھر حالوں کو کہتے ہیں جس طرح سے اللہ نے احسان کیا ہے تو بھی دوسروں کے ساتھ احسان کیا ہے سبحان اللہ یعنی مومین کے پاس صرف احسان آئے تو اسے احساس ہوں کہ خدا نے میرے پر احسان کیا ہے میری ذمہ داری ہے کہ وہ مومینوں بھی احسان کیا ہے تو اسے سمجھ میں آئے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اسے دے رہا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں بھلا تب خیل پساند اپنی علاقہ زمین پہ پساند برپامت کر کیونکہ خدا پساند کرنے والوں کو پساند نہیں کرتا پھر اس کے بعد خدا نے قادم سے کہا تو قادم نے کہا یہ تو میں نے اپنی عقل اور اپنی باقت اور اپنی بنیاد پر قرآن کی آئیت بھی میں نے قیم کی وجہ سے اس کو حاصل کیا پھر اس کے بعد خدا قرآن میں کہتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت ساری نسلوں کو خلاق کر دیا ہے اور جو قوت میں اس سے زیادہ سختر اور جماعت میں اس سے زیادہ تھے اور خدا نے انہیں نبو دیا خدا نے آخر میں اسی سورے حش کی آئیت ہو میں خدا نے آخر میں کہا کہ پھر قارون جو کا اس کو اس کے مارے و دولت کے ساتھ اس کے پورے زمین میں خز گئے خدا نے انہیں نامرود کر دیا کیونکہ قارون میں اللہ کی قوت و غلط کو ایکسٹر نہیں کہ اس سے لگ رہا تھا کہ میں سب ہوں پہلے سب یہاں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ قارون جو ہے وہ ایک نظام قنام ہے سسٹم ہے کچھ قارون ہمارے اندر ہوگی اور کچھ قارون نظام اور سسٹم کے پہت کے جو پوری دنیا میں ظلم کر رہے ہیں جو قارون نے کہلتا ہے ایکسپلائیڈ دوسروں کے مارے و دولت کو خود اپنے طرف کیچنا اور دوسروں پر ضرور ہوتا ہے یہ فردر بھی ہو سکتا ہے انڈیویڈیجول بھی ہو سکتا ہے سسٹمیٹک بھی ہو سکتا ہے انسٹیوشنلائیز بھی ہو سکتا ہے تو قارون وہ نظام ہے وہ سسٹم ہے جب امام آئیں گے تو دنیا کا جو منی پاور ہے وہ امام رسان نے کہا ہوں اور وہ نہیں چاہے گا تو انصاف ہو کیوں کہ منی پاور کے مجھے سے پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں پوری دنیا کو وہ ایکسپلائیڈ کر رہے ہیں پوری دنیا ایکسپلائیڈ کر رہے ہیں پوری دنیا ایکسپلائیڈ ساتھ نہ ہو سب سے لہرہ پہنچ جائے گا جس کے پاس سب سے زیادہ مہار و دولت ہو اب امام کے مقابلے میں دو چیز ہے آپ کے سنے پیشتی ایک فراؤنیت ہے اور ایک قارونیت ہے اس قارونیت کے مقابلے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اپنے اندر اتنی قوت و قدرت پیدا کرنی ہوگی کہ اگر وہ ظالم ظلم کی بنیاد پر پیسہ خرج کرنے کے لئے تاہت پور بنے تو مومین حق کی تبلیل کے لئے اتنا ہی تاہت پور ہوگا مومین وہ نہیں ہے کہ مثلا چھوٹی سی سوچ رکھتا ہوں نہیں مومین کی سوچ ہی ہونا چاہے گے کہ ہندوستان میں نے سب سے بڑا بزرس ہے لیکن کیوں؟ کیونکہ میں تو حساب چاہتا ہوں اور غریبوں کی مدد پرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ غریبوں کا خیر ہو میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں حجر تو مثلا بچوں کا ایڈیوکیشن ملے مثلا ہسپیٹلز ملے ہیڈھ کیئر ملے تو ازادہ ایرامی دو چیزیں ہیں آپ میں سامنے ایک پیش کی فیراؤنین اور قارونین خلاصے میں بیان کیا لئے میں نے اشری ربقہ یا بیٹے ہیں دو جوان سنا چاہتا ہی وہ اشری کو دیکھیں اس چیز کو ڈیڑے میں بیان بھی بس تیسری چیز تو میں کہا ربس کروں آپ کے سامنے وہ کیا ہے وہ سامنی 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 کون ہے سامنی وہ حوت و قدرت ہے جو موسیٰ میں آپ کے سامنے موسیٰ نے اس عوم کی تربیت کی اور اس عوم کو لے موسیٰ جنگلوں میں اور جنگلوں میں آسمان سے منا و سلوہ آتا تھا تو جگہ میں کو بھوگ لگتی تھی تو یہ سخافوں کو بیلان کرتے تھے آسمان سے منا و سلوہ آتا تھا وہ توڑ دے دے اور کھاتے دے میں یہ نہیں کر سکتے ہیں منا و سلوہ سے بھی زیادہ قرآن میں وہ خدا کو کہتے ہیں کہ میں مندہ سلوہ ہونے چاہیے ابھی ہمیں پیاز بیشتہ فائٹر بھی مسائلیں بھی توجہ کہیں کہ یہ وہ قوم ہے جس کو موسیٰ نیلے کے تربیت کی جنگلوں میں گئے اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں انہوں نے دیکھیں مشکلیں دیکھیں جنگلی یہ سر طے کرنے کے بعد جب موسیٰ پور پہ ہے تو یہ ہی وہ قوم میں اتنی تربیت کے باوجود چالیس دن کے اندر یہ لوگ گسارے کی فلسش کرنے لگے ہیں کیوں؟ کیونکہ مساملی نے کہا کہ خدا تک پہنچنا تو تمہارے میں ڈیفکلت ہے یہ گسارے ہمارے سامنے ہیں اس کی فلسش کرو کہ تو تمہاری منددیں پوری ہو جائیں گے تو منددیں پوری کرنے کے چکر میں خدا کو چھوڑ کے گسارے کے پیچھے ہوں گسارے کے پیچھے یہ تو پڑھے ہوا کیاں اب جو کیجئے گا سامنری کون ہوتا ہے سامنری وہ ہوتا ہے جس میں یہ امپت و قدرت ہوتی ہے کہ لوگوں کے احساسات کو سمجھتے ہوئے حق اور باطی کو اس طریقے سے تبدیل کر دیں کہ لوگ باطی کو حق اور حق کو باطل سمجھیں اسے کہتے ہیں سامنری اور آج کے زمانے میں جو سامنری یہ تو آج کا میڈیا ہے بس تین خوبتیں کر انشاءاللہ میڈیا کی حوالے سے مفسد سامنی اور آج کے سامنی اور اس زمانے کے معاویہ رسول اللہ کی زمانے سے لے کہ آج تک اس طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں حقوں کو استعمال کرتے ہیں وہ میڈیا ہوتنے کے لئے وہ میں آج کے سامنے کل انشاءاللہ پیش کرونا لیکن آج تباہ سے جوانوں کو کہہ دیتا ہوں تین چیز موسیٰ کے سامنے ایک فیراؤن تھا جو حکومت کے نوار تھی ظلم کی حکومت دوسری چیز قارون تھا یعنی وہ پیسے والا طبقہ جو پیسے کی بنیاد پر حق کی تبلیغ نہیں گناتا تیسری چیز وہ سامنی وہ ان لوگ جو لوگ اپنی اس طریقے سے چکنی چوکڑی بات کرنے میں معاہل ہوتے ہیں جس کی براملت پر وہ حق اور بارتی میں تبدیل ہی لے آئیں یہ حق مقاطعوں کے بارتی کو حق سمجھ لے لگیں یہ تین طاقتیں جو موسیٰ کے مقابلے میں جی یہی تین طاقتیں سب سے بڑی حق کے مام کی مقابلے میں اور ہمیں یہ تینوں پاندتوں میں مضبوط ہونا پڑے گا ہم زبور کی طرف زبور یہ ایک سی پردی چیز کہ مجھے دے جا رہا ہوں مجھے بھی نہیں جا رہا ہوں لیکن مجھے اس نظام کو بھی نہیں جا رہا ہوں میں تو نظام نظام ہو پڑے گا زبور ایک گلوبر چیز ہے زبور ایک الاغی چیز ہے زبور ایک پوری انسانیت کے لیے چیز ہے ہمیں اقنام بہت مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہم زبور کیلئے اس ملک میں ہم رہتے ہیں فرابان ظلم اس ملک میں ہیں اور اس ملک میں فرابان ظلم کے اندر اگر شیعہ قوم صرف اپنے بارے میں سوچے خودگرزی کی بات کرے تو ہم نے علی اور بھسائی کا دین مانا ہی ملک ہر قوم ملک کیا ہمارا اس میں فائدہ ہے علی بارے بلتے ہیں ہم وہ چیز مانیں گے جس کا سب کا فائدہ ہے کیونکہ علی بارے خودگرز نہیں ہوتے ہیں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں علی بارے بھسائیت والے وہ ہیں جس سب کے بارے میں سوچتے ہیں خصوصاً ان کے بارے میں جو غریب مظلوم اور کمزور ہیں یہ ہمارا دین ہے سیلفش دین نہیں ہی ہمارا دین سیلفلیس دین ہے آپ دیکھیں حزباللہ نے لبنان میں ایک تو معلی بارے میں لوگ خالے بولے گے حزباللہ زندہ بار حزباللہ کو سمجھیں حزباللہ کو قوت ہے حزباللہ میں جہاں پر کرسچنز آنکھے اپنے کونسورٹس میں دس ہبار لوگ بیٹے بیس لاکھ لوگ بیٹے وہاں پر کونسورٹ میں کس کے حزباللہ کیوں 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 کہ حزباللہ نے ثابت کیا لبنان میں کہ کرسچنز لوگوں پر مشکل آئے گی تو ان سے پہلے ہم اپنی جانتے ہیں ان کے دفاع یعنی کرسچنز حزباللہ کو اور شیعوں کو اپنے لئے منجی دیتے ہیں نجات دینے والا دیتے ہیں حزباللہ یعنی کیا ہماری قوم میں اتنی قوت و مدرت ہو کہ ہر اطراف پر رہنے والا غریب کمزور مظلوم آپ سے امید دلائیں کہ آپ وہ لوگوں جو عیسان و قربانی کر کے ہمیں اپنا حق دلائیں گے یہ حزباللہ حزباللہ انہائے حزباللہ کو بہت آسانی ہیں عملی طور پر اتنی قوت و قدرت کو محسوس کر حاصل کرنا کہ ظالم دلے مظلوم امید دکھائیں میں نے بار بار اس محسوس کریں پس اتنی قرامی تبجھو کیجئے کہ ہم جوانوں کو وہ ویژن دینا چاہتے ہیں جو ویژن ضبور کی ویژن ہے جو ویژن بخت کے امام کی ویژن ہے وہ ویژن وہ ویژن ہے جو رسول لائے تھے امام لائے تھے واہ 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 ہر انسان کے لئے خیل ہے ہر انسان کی ہی خیل کی تمنہ ہے یہ چیزیں وہ اور ہر زمانے میں ظالم اسی سے جب تک آپ ایک ایسا دین ہے آپ کا مشہور چیز ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا بریٹش بائے سوائے جو بھی کہا اس نے اعزام سنا جب اس نے اعزام سنا تو پوچھا کیا ہو رہا ہے پہلی باہا ہے تو ایک شخص سمجھانے کا کہا وہ اس نے اعزام سنا اللہ اللہ عزام اللہ علیہ الان وہ سمجھانے کا کہا کہ یہ غول ہیں تو اس نے کہا جنمہ بلو کرو یہ جو غول ہیں اس سے ہماری حکومت کو خطرہ ہے یا نہیں یہ جو نماز ہے ارزام اس سے ہماری حکومت کو خطرہ ہے یا نہیں اگر خطرہ نہیں تو دو مرزی تم بھی بنا دو مشکل جان ہے جب ظالمین کو خطرہ ہو کس چیز سے خطرہ ہو کیونکہ ان کو بتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہے کہ تمام ظلم ان کی حفاظت ہو یس جان ہے کہ ہم اندوستان میں توجہ کی کیا خصوصا جوان ہیں اندوستان میں جوش تیک میں ایک آپ کے سامنے بیان کی تھی اندوستان کی اسوی مشکلوں میں سے ایک مشکل کیا ہے یاد ہے کہ وصیلہ کے بعد میں نے کہا کہ اگر مقصد پاک ہوتا ہوں اگر مقصد پاک ہو تو کتنے بھی مجیس وسیلے استعمالی نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا مقصد انہی ایک مشکل ہے ہمارے لئے یہ غلط دو سب کو لے ایک اور مشکل کو ہمارے یمراہ پر رہے ہیں اززان اگرامی کو یہ ہے کہ ہر قوم کو میں ایک چیز ایک چیز پاک کرنے پر توجہ پیچھے گا ایک نتیجہ دیا جاتا ہوں پھر مغرب کے مسائل توجہ کیجئے کہ اٹھان سو سکتاوال میں جب ہندوستان میں انقلاب آیا سب سے پہلا ہندوستان میں نیشنل ریور کا انقلاب آیا تو اسے مسلمس لید کر رہے ہیں 1857 میں مسلمان لید کر رہے ہیں اور سب سے آخری جنگ کہاں پر ہوئی ہے وہ لکھنونوں بھی اسے بیٹوریا شریر کہتے ہیں یہ شریر پر رہے ہیں بہت ضرور ہے شیوں کا نمائی کردار ہے لکھنون خلاص میں رہے ہیں کمانی ہے اٹھان سو سکتاوال سے پہلے ہندوستان میں اچھان سو نرید کیا تھا گفتیمان یہ تھا کہ ہم ہندوستانی یونائٹڈ ہیں ہمیں بریٹیش سے مقابلہ کرنا ہیں ہم یونائٹڈ ہیں ہم کیسے مقابلہ کرنا ہیں بریٹیش سے اٹھان سو سبتالت میں سمجھ کے کہ یہ اگر گفت زمانڈ بہائی پہلے گا کہ ہم سب یہ جب بریٹیش سے مقابلہ کرنا ہے ہم جیز نہیں سکتے تو انہوں کی کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو کہاں مسلمان تمہیں کہیں کہ تمہیں اپنے والے میں سوچ جائیں تم سوچے تم آئیناریٹی ہو یہ لکھ ہاتھ نہیں ملے دیکھو یہ لوگ ایسا کرنا ہیں مستقران کو کیا کہ تمہیں اپنے والے میں سوچنا ہے ہندووں کو کہا دیکھو تم میجورٹی ہو یعنی میجورٹی ہونے کے باوجود گیروں نے تو اوپر حکومت کی تو تمہیں واپس حکومت اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے تو تمہیں کس کے والے میں سوچنا ہے اپنے والے میں ہر قوم کو کہاں کہ تمہیں کس کے والے میں سوچنا ہے اپنے والے میں جب ہر کوئی اپنے والے میں سوچے گا تو کوئی بھی سب کے بارے میں نہیں سوچے گا اور اس میں وہ کامیان کو کہے جس کی بدولت ہندوستان میں انقلاب آنے کو اتنا وقت لگا کیونکہ ہر قوم کیا سوچے گی کہ مجھے اپنے بارے میں سوچے گی ہمیں بھی کیسے کہہ جاتا ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچے گی اور جب تک ہر قوم صرف اپنے بارے میں سوچے گی تب تک وہ ظالم نظام پر حاکم رہے گا کیونکہ سب کی بارے میں کوئی بھی نہیں ہوئے کہ اٹھا سوستان سے اب تک یہ جائے کہ ہر قوم کو صرف کہوں کہ تم اپنے بارے میں سوچے گی اور بڑے بڑے سکینٹس ہوتے رہیں بڑے بڑے دولتے لوٹتے رہیں زمین سے نکلے لامالے خزانوں کو لوٹتے رہیں کیونکہ وہ اس سے میرے سے رب دیئے نا بجے مجھے کہ یہ ایپورٹنٹ ہے کہ میری مسجد اور میری ماں پارکہ کے لئے کیا ہوگا ہے بیجن کو میرے چھوٹ آٹی اہلی ویڈ کا بیجن بڑھ ہے اہلی ویڈ کا بیجن گلوبل ہے ہر انسان کے لئے خیر ہے قرآن کا بھی یہ دی بیجن ہے پس اہلی ویڈ آئی سے یہ دا کہ ہر انسان کو نجات ہے ہر انسان کو نجات ہے کیونکہ جوان اس دنیا سے گزرگی خدر اسے دنک نصیب کریں آلی ویڈ اس کی گناہوں کو بکش دے آلی ویڈ آئی اس کی اہل خاندائی کو جو ہے سبر اتار کرنایا آلی ویڈ آئی یا لوحق محمد والے محمد اسے محمد حسین علیہ السلام کے ساتھ پہشور کرنایا آلی ویڈ آئی یا لوحق محمد والے محمد ان کے گھر با وہ سبر جمید راتایا آلی ویڈ آئی آلی ویڈ آئی کربلا نے ایک جوان تھا جماعی اس سے بخ ook کوئی محمد حسین جو بھی شہید امام سے بضائیت کے لیے آیا ہے کسی شہید کو امام نے اتنا جلدی اجازت نہیں دی جتنا جلدی اجازت کو یہ ابر کوئی رہا تھا جیسے ہی اگر آئے کہا یہ چاہیئے کہا اٹھا مزدی آگر پڑھو میں اپیٹا جو جیسے ہی چاہتے ہیں ایمائن کا تقاضہ ہی رہتے ہو دا کہ ابرامہ کو سب سے پہیا جس سے تم سب سے زیادہ مہتا کرتے ہو اور بہت میں ارزا جیسے خیموں میں کا اجازت دینے کیلئے نہیں بتائے کبالہ سے کسی اجازت نہیں ہوگی ایسا حسین جوان جو نفتار و مفتار ان کے ادھار پر رسولی شہید آتا ہے اور جب دشمن دیکھیں اتنا خوشان کو کرتا و ملہا کا باہ کس کسی 하افہ dramatically ایسا میں آپ کیا سے اجازت ملي ہمویں انپا کے پاس کنجھ ہے دیکھا ہمیوں نماس پڑ نحیز پہ ٹیٗہ نماس پہ، کیا ہمیوں کو یہ سایں جو پنسر رکھ دیا یہ جیسے ہیں موسیقی 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 ایڈیا زکر سے بے ایڈا پر اے چاہاں اٹری تو بکا لے اٹری کے ساتھ کلیجا بیا گیا جب وہ کا مہنا دیت ہوا تھا وہ سرے نے کہا تھا منگلو ہے جب ہلاشا ہو اور ماں بڑھا ہے علی اکبر کا ایک ہاتھ لیا اپنے گھلے پہ لان لیا علی اکبر کا لاشا ہوڑا جاتے اٹری تو بکا 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 لاشا ہوڑا جاتے س промنے نوال! کو بکا لاشا اٹری تو بکا لازور اٹری تو بکا لاشا ہوڑا جاتے تو بکا لاشا کر and اٹری تو بکا لاشا ہوڑا موسیقی